ہائے گائز ویلکم ڈو تو پاکستانی فیملی انٹرٹینمنٹ تو کیسے ہیں آپ میرا نام ہے خورا میرا نام ہے وجہہ تو یار بھائی صاحب آ چکی ہیں ماتا ہے بھائی اجودیا آہ اور بھائی کیا بھوے سواگا تو ہے یار بھائی نب آگے دیکھتا بھائی ہوتا ہے کیا تو سٹارٹ مہارانی ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ ایودیا کی بہرانی اپنے پتی سے کتنا پیار کرتی ہیں پر چاچی آپ کو یہ کیسے پتا چلے گا ویسے جب پتنی اپنے پتی کو نیوالا کھلائے گی اس کے کھلانے کے ڈھنگ سے ہی پتا چلے گا ہمیں بھی اور آپ کو بھی تم نے بھی تو راج بھون میں پاؤں رکھتے ہی مہاراج دشرت کو نیوالا کھلائیا تھا اس میں کونسی بڑی بات ہے کہ مہارانی تو آج بھی ایودیا نرش کو نیوالا کھلاتی ہے اس لیے جان کی اب تم رام کو نیوالا کھلاؤ چاچی جی کیا پتی پتنی کو نہیں کھلا سکتا چلتا مک کروشت بھی تمہیں بھی افسر ملے گا کھلاو بہت ہے کھلاو بہت ہے کھلاو بہت ہے کھلاو رام کا ہاتھ پکڑ کر رکھنا جان کی اسے انگوٹھی اٹھانے مت دینا بھائیہ شیک رنگوٹھی نکال لیجیے بھائیہ کئی بھول سے بھابی کی پہنی انگوٹھی ان کی ہاتھ سے من نکال لیجیے گا رام اور جان کی ماہ موسیقی 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 جی نے ڈھونڈ نکالی ابھی یہ تو ہمیشہ دولہ ڈھونڈتا ہے بھگوان رام جی نہیں تو ویجے دلائی ہے واہ بھگوان رام جی واہ آپ ہمیشہ ناری کو آگے رکھتے ہیں واقعی ایو دین اریش مجھے اب تپوون میں لوٹنے کے انمتی تھے گروشیشت آپ ایو دین سے جانے کے بارے میں سوچ رہے ہیں ایک تپسوئی اس سے زیادہ کیا سوچ سکتا ہے ارانتو میں میں آپ کو کھونا نہیں چاہتا آپ جیسے راجہ کا مہ کے ادھین ہونا شوبہ نہیں دیتا راجن مہ نہیں گروشیشت یہ میرا سوارت ہے میں صدیب آپ جیسی مہان آتماوں کے نکٹ رہنا چاہتا ہوں سوارت کا دوسرا نام میں مہ ہے راج یہ یہ آواز آپ نے سنی گروشیشت اے ادھین کا یہ راج بھونات جو خوشیاں منا رہا ہے یہ سب آفی کے کارنے ہیں واقعی وہ تو ہے اس کا شریع آفی کو یہ تو ماننا پڑے گا گروشیشت آفی کے مارک درشن پر میرے پتروں کی پرشنسہ ہوئی ہے آپ نے جو مجھ پر انکرہ کیا ہے اس کے وشے میں میں ماتر اتنا ہی کہوں گا کہ آج پورے وشوں میں میرے سمان دھنیت دوسرا کوئی نہیں ہے میں کتاگی ہوں گروشیشت میں کتاگی ہوں بڑے بڑے راج کے تادر کرتے تھے میرا آپ سے انروڈ کیا آپ مہارات دشرت کی انروڈ کا سمان رکھ لیجی جیسے آپ کی آدھ گیا مہارشی جیسے آپ کی آدھ گیا دھنیواد گروشیشت کوٹی کوٹی دھنیواد کلیان ہماری بیٹی نہیں ہے پر ان باؤھوں نے وہ کمی بھی پوری کرتے میرا ابھی مہارات جنہ کو وچن دیا ہے کہ میں چاروں راج پھماریوں کا پیتا بنوں گا مجھے تو بار بار میتھلا نریش کی یاد آتی ہے بیدائی کے سمیں وہ وہ کتنے بیاکول تھے بیاکول تو ہوں گے ہی نا ان کا راج محل جو سونا ہونے جا رہا تھا آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے بانوں مجھ سے ویلتی کر رہی ہوں کہ میری بیٹیوں کو خوش رکھنا ان کی آنکھوں سے کبھی آنسو نہ بھائے مہارات جنہ سے ادھیک بیاکول تو مہارات نے سنینہ ہو رہی ہوں گی ایک ماں کو اپنی سنتان کی چندہ آدھیک ہوتی ہے مہارات وہ کے ساتھ بیلکل بیٹھیوں کی در آئی ہوگا چاہے گی یہ ڈر ہر نئی بہو کے دل میں ہوتا ہے لیکن ہم ہم اپنی بہو کے دل میں در کے جگہ پھیار بھر دیں گے جیسے پل کے آنکھوں کی ہر پرکار سے رکشہ کرتی ہے انہیں سکھ پہنچاتی ہے اسی طرح سے ہم بھی اپنی بہو کو سکھی رکھیں گے موسیقی 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 تو تم کیا کر رہی ہو میں پرمیشور کی چرن بندہ نہ کرنا چاہتی ہوں میں پرمیشور نہیں ہوں پتی ہوں تمہارا اور تم میری پتنی ہوں ہم دونوں ہی ایک دوسری کے پرمیشور ہیں اور ہم دونوں ہی ایک دوسری کے بھکت بھی ہیں یہ بھائی یہ بھائی یار دیکھ نا بھائی رس میں ہوئی ہیں انگوٹی لیکن دیکھ بگوان رام جی نے خود بھائی صاحب ان کو مات سیتوں کو جتا یعنی کہ یہ کزام پال ہے کہ ناری کو انہوں نے خود آگے رہا کہ بھائی صاحب ان کی عزت بڑھے تھا کہ بھائی اور یار میں ادھر شاک ہوا کہ ماتاؤں نے بھی بولا کہ ان کو ہم اپنی بیٹیوں کی طرح رکھیں اور ان کو ہسی خوشی یار سکھ دیں گے کوئی بھی ان پر مشکل نہیں آنے دیں گے مطلب نئی بھو کا جو دل میں ہوتا ہے نا ڈر کسی گھر جاتے ہوئے اپنے سسرال کہ یار اب کیا ہوگا ساس کے ساتھ میری کہتی یہ ہم وہ ڈر ہی نکال دیں گے اور ہم ان کے اندر جو نا پیار بھر دیں گے اندازہ لگاؤ ہے یارہ کیا ساسیں ہیں بھائی ساس کیوں ہیں بھگوان رام جی کی ماتا ہے ماتا ہے یہی تو بہت ہے مائے کس کی ہے سب سے بڑی بہت ہے نا وچن ورنہ کون ساسیں وچن لیتی ہے لیکن یار ایک ایک چیز جو ہو رہی ہے نا قسم سے مزہ آ رہا ہے ایک ایک چیز جو ہو رہی ہے نا مزہ آ رہا واقعی تو یار آپ کی کیا تھا یار مجھے تو ایک اور بھی سب سے بڑی بات ہے وہ منترہ پہ ہی آتی ہے وہ تو جل ککڑی سڑھ رہی ہوگی تو قسم سے جل ککڑی سڑھ رہی ہوتی ہے اس سے خوشیہ یہ نہیں دیکھی جاتی بھائی وہ کتے سے خوشیہ دیکھیں گی بھائی ہو تو بھائی جل پن گئی لیکن اب آگے ہی دیکھتے اب آگے ہوتے گیا تو بھائی